فجر کا وقت فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے طلوع فجر سے یعنی فجر کے پھوٹنے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک سورت تاہاں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھی کیا ہے صبح کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے کب تک ہے جب تک سورج نہ نکل آئے لیکن اول وقت کونسا ہے فجر کی دو قسمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو قسمیں ایک فجر قادب ہے جس میں روشنی بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر کوٹتی نہ کہ چوڑائی میں اور دوسری فجر صادق ہے جس میں روشنی ارزن پھیلتی ہے نہ کہ طولا اوپر نہیں جاتی بلکہ رائٹ لفٹ جاتی اب تو خیر ہم ٹائم دیکھ کے سب اندازہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا سبب نہ ہو تو یہ یاد رکھئے کہ نماز فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب روشنی رائٹ لفٹ کو پھیلتی ارزن پھیلتی بڑے پیوانے پہ پھیلتی ہے فجر کا وقت طلوع فجر سانی سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے ختم ہو جاتا ہے اور فجر سانی سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی جانب آسمان کے کناروں پر چوڑے طریقے سے نظر آتی ہے اور یہ شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے نورت سے ساؤت کی طرف جاتی ہے اور جہاں تک بات فجر اول کی ہے تو یہ سفیدی فجر سانی سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق ہے فجر اول اوپر کو لمبی ہوتی ہے چوڑی نہیں ہوتی یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے اور فجر سانی شمال سے جنوب کی طرف چوڑے طریقے سے پھیلتی ہے فجر اول اندھیرے والی ہوتی ہے یعنی یہ روشنی تھوڑی مدت کیلئے ہوتی پھر اندھیرہ چاہ جاتا ہے فجر سانی تاریخ نہیں ہوتی بلکہ روشنی اور چمک میں بڑھتی جاتی ہے فجر سانی تاریخ نہیں ہوتی یہ بہت بڑا فرق ہے فجر اول تھوڑی سی روشنی نظر آئی پھر اندھیرہ ہو گیا لیکن فجر سانی جو رائٹ لیفٹ پھیلتی ہے وہ پھر کم نہیں ہوتی زیادہ ہی روشنی ہوتی جاتی ہے تکہ سورج نکل آتا ہے فجر سانی آسمان کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ نہیں ہوتا اور فجر اول آسمان کے کناروں سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اور آسمان کے کناروں کے درمیان اندھیرہ ہوتا ہے اول وقت عبداللہ ابن عمر ابن العاز سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے اندھیرے میں نماز ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا تھا اور آپ اس نماز میں ساٹھ سے سو آیات تلاوت فرماتے تھے حضرت عاشق کہتی انہوں نے فرمایا کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں چادریں اوڑے ہوئے شریک ہوتی تھی نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے وقت میں واپس لوٹتیں کہ انہیں رات کی تاریخی کے وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے حتیٰ کہ جب نماز ختم ہوتی تو اس وقت بھی اندھیرہ ہوتا تھا حالانکہ طویل کے رات کی ہوتی تھی یعنی آپ یہ سمجھئے کہ آزان کے ساتھ ہی پہ نماز شروع کرتی جائے تب یہ ہو سکتا ہے ما یورفنا من الغلس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے اور عورتیں جب نماز کے بعد واپس جاتی تو اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوتی تھی ان کو کوئی اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ابھی اندھیرہ موجود ہوتا جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ سلام پیرتے تو ہر کوئی اپنے ہم مجلس کو پہچان لیتا اور یہاں آیا کہ اندھیرے کے وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تو یہ بات معلوم ہے کہ ان دونوں حالتوں میں فرق ہے کہ آدمی کسی کے پہلو میں بیٹھا ہو اور کوئی اس سے دور ہو ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے تو قریب میں بیٹھا شخص اندھیرے کے واوجود پہچان لیا جاتا ہے جبکہ دور کوئی شخص ہو تو وہ نہیں پہچانا جاتا دور کوئی شخص ہو تو نہیں پہچانا جاتا یہ حدیث اس بات پر دلاوت کرتی ہے کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے گا تو اب ہر نماز کو الگ الگ لیتے فجر کی نماز کو کب ادا کرنا پسندیدہ ہے اندھیرے میں ترمیانی وقت علیہ سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا جواباً آپ نے ایک دن طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن صبح روشن ہونے کے بعد پڑی پھر پوچھا صبح کی نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے پھر وضاحت کرتے وہ فرمایا کہ اس نماز کا وقت کے دو اوقات کے در بیان ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو فجر کو روشن کر کے پڑھنا محمود بن لبید نے اپنے انساری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ جیری پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کروگے وہ تمہارے لئے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں فجر کو روشن کرنے کا مطلب جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتداء کی خوب تحقیق کر لیں کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتداء کو نہیں پہچانا جا سکتا تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کے حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سپیدی کرو گے یہ عجر کو بڑھاتی جائے گی لمبی پڑھیں گے تو تب بھی ٹرش نہیں ہوگی طلوع افتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا سورے نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے چونوی رات کے چاند کی طرف دیکھا پھر فرمایا خبردار تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا یہاں اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو ابو غریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکت پالی تو تحقیق اس نے صبح پالی ایک رکت جو بھی پالے وہ پوری نماز ادا کرے ابو غریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز اثر کی پہلی رکت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہو مکمل کرے اسی طرح جو آدمی سورج تلو ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکت ادا کر لے تو وہ بھی انہی نماز کو جاری رکھتے ہو مکمل کر لے یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے نہیں قضاء اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی غرمت اور وہ کیا ہے فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا فجر کی دو قسمیں ہیں فجر صادق ہے جس میں سہری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے اور فجر قاضب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سہری کا کھانا درست ہوتا ہے سمجھا گی اس بات کی فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت شیخ ابنباد سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کتا ہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا باقی تمام نمازوں کے فرائض ان کے اوقات میں پڑھتا ہے تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جائے چاہتا ہے اس اسکالر کے پاس پیسی آزی شخص کے بات جس سے وہ کچھ انسپائر ہوئے جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے استاذہ جی فجر کی جو آخری رکعت جو ابھی ہم نے پڑھا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کرنے تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں آپ نے دونوں کا فرقعت کے ایک رکعت پڑھی اور تو مکمل کریں اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا سورج نکل آیا جنہیں کہ سیون تھرٹی ہو گئے چاہ نماز تک آتے ہیں کہ پھر کیا ہو کریں پھر تو سورج نکلنے دور پڑھے پھر ریٹ کریں گے یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں مثلا سیون تھرٹی پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے سیون ٹوئنٹی فائیو پہ یا ٹوئنٹی سکس پہ مثلا اور بائی دہ ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا اب آپ کیا کریں گے پوری کریں گے چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا نکلنا شروع نہیں ہوا تھا آپ نے پوری ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لیے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا بس وہ بہاوے بلکل ایک کلیر کٹ ہو جاتا کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا کیونکہ from the time کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے till the time کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں لوگ اس میں بعض وقت confusion کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلانا ابھی پورا تو نہیں نکلا تو کنارہ نکلا میس تو لو شم سورج نکل آیا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا exactly بس وہ یہ جو ڈسک کا معاملہ یہ اگر یاد رہیں تو بہت واضح ہو جائے گی سادہ یہ فجرِ صادق اور قاضب اس کا تھوڑا سا فرق تھوڑا سا واضح کریں اگر بادل نہ ہو تو آپ فجر کا جو وقت لکھا ہونے کلینڈر پر اس سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ اپنی کھڑکی سے اوفق کو دیکھیں مغرب کی طرف نہیں مشرق کی طرف کہ کیا آسمان پہ کوئی روشنی نظر آئی ہے جو روشنی ایسے اوپر کو اٹھتی بھی تھوڑی سی نظر آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو جاتی ہے تو وہ فجرِ قاضب ہوتی ہے اس کے بعد نواز نہیں پڑھتے وہ وقت ہوتا ہے جب سہری کھاتے ہیں سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان پر وسیع طور پر ارزن پھیل جاتی ہے تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن پھیلتی ہے پھیلتی پھیلتی وہ پھر زیادہ پھیل جاتی تو یہ فجر کا وقت ہوتا ہے یعنی فجرِ قاضب سہری کھانے کا وقت ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے